قطرہ قطرہ میں گروں جسم پہ تیرے چھہروں قطرہ قطرہ میں گروں تجھ میں کہیں رہ لوں پیش ہے مرچی مالنی ایک ایسا تھڑا جہاں پر سواد کے ساتھ آپ کو گیس کرنا ہے کہ قاتل کون ہے چھے اجنبی چھے الگ الگ ٹلیوز اور ایک قتل جو ہلا دے گا ان چھے لوگوں کی لائف میں سب کو جانتی ہوں پر تم سب مجھے نہیں جانتے میں یہ تو نہیں جانتی کہ ستاروں میں کیا لکھا ہے لیکن یہ ضرور جانتی ہوں کہ میری جگہ ستاروں میں ہے سانس وو بیٹیا پہنچ گیا ہے سٹی اوف جوائ کولکتا اور وہاں سے لے کر آیا ہے سٹار پلس کی نئی ٹیلی فیلم مرچی مالنی کی یہ خاص چھلک کولکتا کے نووٹل ہوتیل میں چل رہی ہے مرچی مالنی کی شوٹنگ جہاں پر اب چھوٹے پردے پر دکھائی دیں گی مرچی مالنی کی ایسی طاقت جو ڈھون لیتی ہے کوئی بھی سراغ مجھے صرف یہ کھیلا جاتا ہے چک کے سچائی بتانا میڈیا، انٹرنیٹ، فیس بک، ٹویٹر ہر جگہ پہ صرف مرچی مالنی کے چرچے ہونے چاہیے تو سچ میں مانتی ہے کہ وہ کھانا کھا کے کسی کی بھی کھڑنی بتا سکتی ہے وہ کہتا ہے نا آدمی کے دل کا راستہ اس کے پیچ سے ہو کر جاتا ہے اب وہ راستہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہ آپ سب سوچ لو کہانی جیسی فلمیں بنانے والے سجائے گھوش لے کر آنے چھوٹے پردے پر یہ ٹیلی فلم جس میں ٹی وی اور فلموں کے کئی ستارے ہیں کہانی چھے لوگوں کی ہے نمبر ون ہے پاولی تھام جوونی ہے ملچی مالنی اور ان کے پاس ہے کھانے سے ہر کلو ڈھونڈنے کی شکتی دوسری ہے شرطہ داز جن کو ونگالی کھانا جیسے پوچکے اور چاٹ سے بہت پیار ہے تیسری ہے تارہ علیشہ پہری جن کا کلو ہے جم اور فٹنس چوتھی ہے رکسار رحمان جن کا کلو ہے بیکری پانچویں ہے نیہا پیانو اور چھٹے نمبر پر ہے مہاشای اکشے اوبرائے جنہیں دیزی کھانے کا شوق ہے اور یہ چھے لوگ جب ایک ساتھ اس پارٹی میں جمع ہوتے ہیں وہاں پر ہو جاتا ہے ایک مرڈر جسے ڈھونڈتی ہے ملچی مالنی پھر یہ تو تھا پردے کا ٹوئس لیکن پردے کی پیچھے یہ چھے لوگ کچھ نہ کچھ سب سے پہلے پاولی دھام کے پاس چلتے ہیں جو اکشے اوبرائے کے ساتھ یہ رومانٹک ڈانس کر رہی ہیں سب سے پہلے پاولی دھام کے پاس پاولی دھام نے ہیٹ سٹوری جیسے فلمیں کام کیا لیکن پانگلا فلموں میں انہیں ایک نکوانگا بنایا ہے لیکن اب چھوٹے پردے پر پاولی ایک الگ اندھا ہاتھ میں دکھائی دیں گی سب سے پیشن محسنان بھالو باشا بھالو باشا شکھی بھالو باشا کارے کوئی شکھی کی بھولی جاتو نامو ہے it's a love song film like within one hour you have to like really have a very gripping storyline so excited we met this project سے اور سوچا کی try کر کے دیکھتے اب چلتے ہیں نووٹل ہوتیل کے جم میں جہاں پر ہمیں ملی تارا علیشہ بیری جو کر رہی ہے ایک خاص ڈی آؤٹ ساس بہوار بیٹیا کے ساتھ good morning everybody میں ہوں تارا علیشہ بیری اور آپ ہیں میرے ساتھ یہاں نووٹل کولکتا میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں موسم بہت ہی بڑیا ہے اور آج میں نے سوچا ہم لوگ یہاں پہ پہلے میں بتا دوں کہ ہم لوگ یہاں پہ کولکتا میں شوٹ کر رہے ہیں اور آج میں نے سوچا کی میں سوڈا سا ورکاو کروں گی کیونکہ میرا لیٹ کول ٹائم ہے تو تارا کر رہی ہے تارا کر رہی ہے جم میں اپنا ورکاوٹ میرا ورکاوٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور مجھے جانا ہے شاور کرنے اور چل کو hair and makeup and i'll see you guys well ایک خوبصورت بننے کے لیے تارا نے کوئی قصد نہیں چھوڑی پہی پھلسو constrained میں شيکیہ وم اپنا با 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 فکروں کو فکر کر آکے پیچھے دیکھ کر یا رو صفیت اٹھا کے drum 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 دو دل никакری شEouts اب ملتے ہیں ہماری اگلی مرچی مالنی سے جو ہے رکسار رحمان جو یہاں پر پہنچ گئی ہے ہوتل نوہٹل کی بیکری میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرح کا میٹھا ہے مطلب اس میٹھے کو کھانے کے بعد آپ کو جم میں جا کے ایک گھنڈا ورکاؤٹ ضرور کرنا پڑے گا جو کہ میرے بہت سارے کو سٹاس کر رہے ہیں کےک ہے تو اور جو لوگ چائے پسند کرتے ہیں ان کے لیے بہت مزید مزید دیکھیں 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 دونٹس ہیں کیکس ہیں کیکس بہت سارے اچھے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں مطلب آپ شوٹ پہ آئے ہیں اور یہ سب کھا رہے ہیں تو آپ کو اپنے گھر واپس جا کر کتنی محنت کرنی پڑے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کولکاتا کی بیکری مشہور ہے لیکن رکھ سار کو یہاں کی ہرچیز ڈائے کرنی ہے کیونکہ ان کا میرشی ماننی کلو ہے کےک اور پیشتریز یہ بٹا کریم ہے with cream cheese ہے اور یہ کیارٹ کیک ہے بیس اس کا کیارٹ کیک ہے کیارٹ کیک سپنج ہے اور اس کے اوپر کیم کی فروسٹنگ کی گئی ہے اور یہ چوکلیٹ کا کچھ کچھ لگا ہے بیری نائس تو ہمیں ایک پلیٹ بھی ملے گی جس میں ہم ہم ان کے لئے لے جا سکیں ویسے اس موق کے پر رکھ سار کو ملے میرشی مالنی کی پروڈیوسر سجائے خوش بھی جو چھوٹے بادے پر کہانی جیسی thriller بنا رہے ہیں یہ ہمارے کرتا دھرتا ہیں جیسے ہندی میں کہتے ہیں ابھیشیک جی صحیح سے نام کی pronunciation کیا ہوگا آپ کا نہیں ہاں تو ہم لوگ بنگالی میں ہی ہیں نا مطلب سواری بنگال میں ہے او بھی شیک ہیں یہ ہمارے کرتا دھرتا تو ان کو بھی کیک کھلانا چاہیے اور او بھی شیک موسیقی یا ڈوتور سے کام کر کے کسا لگ رہا ہے کیونکہ لڑکیوں کے ساتھ کام کر کے کسا لگ رہا ہے کمی سارے لڑکیوں ہیں لیکن میں نیچے بیٹھا مجھے سیٹ سے نکال دی گیا ہو کیونکہ لڑکیوں کی اپکی پریزنس سے ڈسٹریکٹ ہو رہی ہیں جی نہیں ڈریکٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ سیٹ پہ جیتنا کما لوگ انہیں اچھا جس کا کوئی کام نہ ہو اب ملتا ہے مرچی ماللی کے ہیرو یعنی اکشے اوبرائے سے کولکتا میں شوٹنگ کرتے ہوئے بھی ان کے اندر کا پنجابی چاگا ہوا ہے کیونکہ ان کا مرچی ماللی کلو ہے گھر کا کھانا کولکتا میں شوٹنگ کرتے ہوئے بھی ان کو کھانے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اور یہ چیز ہے اگر کھانے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اور یہ چیز ہے ان کو بھی کھانا اچھا لگتا ہے اور ایکشیل میبی بنجابیز اور باؤنگز ہیں شرم پکل چکن پیرل آپ نے کبھی سنا ہے اسے نہیں میں نے کبھی سنا ہے دیزرٹ کے بغیر تو دورا ہی رہتا ہے اور میری ماں نے بہت اچھی صلاح مشورہ دیتی مجھے بچپن میں کہ کھانا اگر آپ سویڈش کے بغیر کھاؤ گے وہ پھر حضم نہیں ہوگا سویڈش تو لینا بڑتا ہے پائش & چترکل واہ اور اب میں کھانے بیٹھوں گا اور میں بھولی کو ریپورٹ کروں گا کہ کس طرح اور کیا اور کیسے اور کیا اچھا لگا کیا نہیں لگا بڑھ سب تو خوشبو مزید آرہا رہی ہے کیا اکشے بابو کیسی چل رہی ہے تھرلر کی شوٹنگ اور دیسی کھانا اور اب ملتے ہیں ایک ایسی کتیر مرچی ماللی سے جو کولکتا کی پشکوں کی طرح تھیقی ہے اور کالے کپڑوں میں چلا رہی ہی ہے اپنے نینو کا جادو یہ ہے شرطہ دھاس جنہیں آپ نے حالی میں پھل بابو موشائے بندو پاس پہ دیکھا تھا لیکن آجیں کولکتا کی ریسپی ٹرائے کر رہی ہے جھال مری اور پہلا وائٹ ہے وہ میں ہی ہوں آپ پہلے ٹیسٹ کر لیجئے کیونکہ آپ نے بنایا ہے آجیں ٹھیک ہے تو میں ہی کر لیتی ہوں موسیقی 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 بہت کھا ہے بہت کھا ہے اچھا ہے موسیقی بائی یہ ملچی ماللی کے ٹیم کے لئے میری موم کے لئے ملتا ہے موسیقی 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 یہ بہت چٹوری ہے تو دیکھیں یہ کتنی بڑی مرچی مالی ہے یہاں اچھاں اچھاں کتنی بہت سکتنی بہت چی لیکن یہاں اچھاں اچھاں بہت چی لئے کتنی بہت نوعہ اور ان کا مرچی مالنی کلو ہے یہ پیانو جو شاید اس مہدر مسٹری کو سولف کرے گا اب چلتے ہیں سیٹ پر کیونکہ یہ ساری مرچی مالنیا ایک ساتھ جمع ہو گئی ہے جہاں پر قاتل کا پتا چلے گا ویسے اس موقع پر شو کی ڈیریکٹر پرتیم نے ہمیں اس ٹیلی فلم کے بارے میں بتایا جو سٹا پلس پر اس مہینے نظر آئے گی بھئی اب تک آپ نے ٹی بی پر فلمیں اور سیریز دیکھیں لیکن اس ٹیلی فلم کے ساتھ سٹا پلس لے کر آ رہا ہے ایک الوکی کہانی جس میں ہے سسپینس کا زائقہ تو آپ بھی ان سب کی طرح مرچی مالنی کے سواد کو انجائے کیجئے اور دیکھئے کہ آخر کون ہوگا اس پارٹی میں قاتل مرچی مالنی سے میں سب کے بارے میں گاؤس نکال کے لاؤں گی عفتی آگی کولکتہ آشتہ